جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی نے سوال کی ہے کہ کاروبار کے اندر ہم جھوٹ بولیں تو کیا وہ حرام میں شمار ہوگا جی محترم و مکرم بھائی اگر آپ ایک شخص کو جھوٹ بول کر کوئی چیز بیجتے ہیں تو اور اس کو غلط قیمت بتاتے ہیں تو یقیناً یہ کاروبار حرام پر مبنی ہوگا ناجائز ہوگا اس لیے کہ آپ نے جھوٹ بول کر کوئی چیز بیچی ہے تو اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے آپ اگر دکان سے کوئی چیز خریدتے ہیں تو خریدنے کے بعد جب آپ اس کو لے کر آتے ہیں اپنی دکان پر اور آپ یا اپنی شاپ پر کہیں بھی لے کر آتے ہیں تو آپ اس کو بیچنے لگتے ہیں تو اسلام نے پرافٹ سے منع نہیں کیا اسلام نے کہا آپ کو جتنا فائدہ ہو سکتا ہے آپ جائز جو پرافٹ ہے آپ وہ لے سکتے ہیں ایک چیز اگر دس ہزار کی تو آپ گیارہ ہزار بارہ ہزار کی بیش سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اگر آپ یہ قسم کھا کر یا یہ کہہ کر بیچیں گے کہ بھائی یہ اللہ کی قسم یا پھر اس طرح کہیں گے کہ یہ آئی ہی بارہ ہزار کی ہے لہذا ہم بارہ ہزار سے نیچے نہیں دے سکتے تو یہ جھوٹ ہوگا آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ جس چتنا کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہم اس سے کم نہیں دے سکتے ہمیں نقصان ہو جاتا ہے نقصان ایسے صورت میں ہو سکتا ہے آپ نے ظاہر ہے دکان کا قرائے دینا ہے دیگر اخراجاتیں وہ دینے ہیں اپنا نظام زندگی چلانا ہے تو یہ جھوٹ نہیں ہے جھوٹ اس طرح ہوگا جس طرح آپ نے خود کہا ہے کہ ایک چیز دس ہزار کی ہے اور آپ نے کہا یہ بارہ ہزار کی ہے یہ جھوٹ ہے آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ سے کوئی پوچھتا ہے بھائی یہ چیز کتنی کی آپ یہ بتائیں گے بھائی یہ اتنے کی مل سکتی ہے آپ کو وہ پوچھے بھائی سے ریٹ کم کریں اگر آپ سمجھیں کہ آپ کو اس میں فائدہ اور ہے کچھ تو آپ دے سکتے ہیں اگر آپ سمجھیں کہ یار فائدہ کم ہے فائدہ بہت کم اور ہے اور نقصان کا اندیشہ ہے تو آپ اس کو مہنگی کر کے دے دیں لیکن بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ اتنے کی لائی ہے یہ تو کوئی بھی نہیں بتاتا کہ یہ کتنے کی لائی ہے یہ کتنے کی نہیں لائی آپ اپنا جائز پرافٹ رکھ کر آپ کہہ سکتے ہیں بھائی ہم اس سے نیچے اس ریٹ سے نیچے نہیں دے سکتے ہماری مجبوری ہے ہمارے نظام زندگی چل رہے ہیں تو وہ بھی متاثر ہوتے ہیں لہٰذا ہم اس سے نیچے نہیں دے سکتے اس ریٹ سے نیچے کسی کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ میں نے اتنی کی چیز لائی اور اتنی کی بیچوں گا تو جتنی کی آپ بیچ سکتے ہیں جو جائز پرافٹ آپ سمجھتے ہیں اور زی آقل شخص وہ سمجھتا ہے کون سا پرافٹ جائز ہے کون سا ناجائز ہے وہ جتنا پرافٹ سمجھتا ہے کہ یہاں لیا جا سکتا ہے تو وہ لے سکتا ہے بغیر بتائے کہ یہ کتنی کی آئی ہوئی ہے باقی اسلام کھل پرافٹ کا کسی چیز سے منع نہیں کرتا کہ آپ پرافٹ زیادہ نہ لیں کم نہ لیں جتنا کوئی جائز منافع بنتا ہے آپ وہ لے سکتے ہیں ظاہر ہے تجارت کاروبار وہ پرافٹ سی ہوتی ہے جتنی کی آپ لے کر آئیں گے اتنی کی بیچیں گے پھر تو آپ چھے دن بعد تو ڈوب جائیں گے تو اس لیے جتنا جائز پرافٹ وہ آپ لے سکتے ہیں لیکن بغیر بتائے آپ کو یہ بتانے کی ضرورت یعنی ہے کہ یہ ہم نے دس زار کی لائی آپ کہیں جی آپ کو ہم بارہ زار کی دیں گے ہمیں جتنی کی مرضی پڑی ہے آپ لے سکتے ہیں آپ کو یہ اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو ویل ان گھوڈ نہیں لینا چاہتے ہیں آپ کی مرضی و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی طریقہ تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کے نام تجارت کرتے تھے عثمانِ غنی بہت بڑے مدینہ کے تاجر تھے تو وہ تجارت کرتے تھے ظاہرہ تجارت پرافٹ سے چلتی ہے تو آپ پرافٹ لے سکتے ہیں بغیر جھوٹ بولے ها وقت امدون روز راہ ہزمان 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 ما امدون روز روز ڈی ک chủق م رضی